ہم نے دیکھا بہت سے ٹیکسی چلانے والے لوگ رکشہ چلانے والے لوگ بھی روزہ نہیں رکھتے میرے پیارے آقا کے پردوان لیبر طبقہ مزدور طبقہ ہم نے پاٹی اٹھانے والوں کو روزہ رکھتے دیکھا ہم نے بیکری میں کام کرنے والے کو روزہ رکھتے دیکھا ہم نے تھیلا اور ہاتھ گاڑی کھچنے والے کو روزہ رکھتے دیکھا ارے وہ بندہ جو دوپہر کے دوپ میں کھڑے ہو کر کسی راستے کے کنارے کیلہ بیچتا ہے حلال رزق کماتا ہے اپنے بیوی بچوں کے حق ادا کرنے کے لیے وہ دوپ میں دن پر کھڑا روزہ رکھتا اور ٹیکسی چلانے والا روزہ نہیں ہم نے پوچھا تم روزہ کیوں نہیں رکھتے یہ فیکٹ ہے تو اس نے جواب دیا بڑی محنت کا کام میں نے کہا کتنی محنت تھی کیا پیسنجر کو ٹیکسی میں بٹھا کے دھکا مار کے اندھیری لے جاتے ہو دھکا مار کے بوری ولی لے جاتے ہو کتنی محنت تھی صرف سٹیرنگ پکڑنا بریک کلچ سمالنا گیر سمالنا کیا بتا بیکری میں کام کرنے والے غریب مزدور سے زیادہ تھی محنت کرتا کیا بتا صبح شام پھیلا کھچنے والے دوسروں کی جڑکیاں سننے والے سے زیادہ تھی محنت کرتا جانتے وہ جو روزے سے غافل ہیں وہ جو ماہ رمضان کے روزوں کا اعترام نہیں کرتے ان کا حشر کیا ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے میراج کی رات دیکھا ایک بندے کو فرشتے گھسیٹے بھی لا رہی اس پر کوڑے برسائے جا رہی اور وہ مدد کے لیے آواز دیتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرمائیے میری مدد فرمائیے رحمت اللی العالمین آقا کو رحم آگیا فرماتے میں آگے بڑھا میں نے فرشتوں سے کہا فرشتوں کیوں مارتے اس کا گناہ کیا ہے اس پر یہ عذاب کیوں تو فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماہ رمضان کا اعترام نہیں کرتا تھا یہ روزوں سے غفلت برتا کرتا تھا کہتے مجھے رحم آگیا میں ہاتھ اٹھانا چاہتا تھا دعا کرنا چاہتا تھا رب تبارتالہ نے فرمایا محبوب تو اس کی لئے دعا نہ کرنا تو اس کی سفارش نہ کرنا اس کی وجہ کہ اس کے خلاف روزوں نے مقدمہ دائر کیا ہے اس کے خلاف ماہ رمضان نے مقدمہ دائر کیا ہے آقا فرماتے ہیں کہ جس سے جو ہے روز بیزار ہوں میں بھی اس کے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں آپ نے اس کی سفارش نہیں کی ہے اب میں پوچھتا اس قیامت کے دن جس کے لئے میرے آقا بیزاری کا اظہار کرتے ہیں کیا پوری کائنات مل کر اس کی مدد کر سکتی ہے اور موسیقا پوری کائنات ہے بیزاری کا اظہار کرنے tapہ موسیقا موسیقا موسیقا